سید علی عباس آوچہ کرم اللہ خاندانِ تطہیر پر مل کر ایک باوازِ بلند سلوات پر اکبر ہوں کی بریائی کا مظہر ہوں جان لو اکبر ہوں کی بریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزندِ شاہ اکسِ بہتر ہوں جان لو اکبر ہوں کی بریائی کا مظہر ہوں جان لو فرزندِ شاہ اکسِ بہتر ہوں جان لو یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو میں سربسر شبیح پیغمبر ہوں جان لو تم پر نہ کیوں ہو خوف شکستو زوال کا اٹھارما برسوں علی کے جلال کا حیبت سے زندگی کی تنابع اکھار دوں حیبت سے زندگی کی تنابع اکھار دوں مثلِ غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں مثلِ غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں اللہ اکبر جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھار دوں جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھار دوں چاہوں اگر تو تمہیں زندہ ہی گار دوں جوشِ علی کے جذبہِ پیدار سے ڈرو اموی حتم تو حاشمی تلوار سے ڈرو یہاں شہزادے کا لہجہ بدل گیا اموی حتم تو حاشمی تلوار سے ڈرو وحدت کی فوج کے سپا سالار سے ڈرو ابباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ مومن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ گھبرائے ہوئے مومنوں سے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ نے کلی لوگوں کو اکثریت پر غالب کر دیا کلی لوگوں کو اکثریت پر غالب کر دیا سامین اگرامی کا میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ تھوڑے بندے زیادہ بندوں پر کس طرح غالب آتے ہیں اب جو تھوڑے بندے ہیں کیونکہ دین کو تسلیم کرنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں ان کو کلیل کہتے ہیں اور جو منافقین ہیں منکرین ہیں وہ کیونکہ زیادہ تعداد میں ہیں جن کو منکرین کہتے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں ہیں ان کو کثیر کہا جاتا ہے مومنوں کو اس دور میں رہنے کے لیے ہر دور میں رہنے کے لیے تکلیفوں کا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر دور میں اقلیت میں رہے ہیں مومن ہر دور میں اقلیت میں رہے ہیں جب مومن تھوڑے تھے اور کافر زیادہ تھے سورہ بکرا کے پارہ نمبر دو سورہ بکرا کے آخری رکوع سے یہ جو چند آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیات میرے اس موضوع کو ایک واقعہ سے تشریح کرتی ہے جب مومنین تھوڑے تھے وہ کفار کی تعداد کو زیادہ دے کر گھبرا گئے اور دوسرے مومنوں سے کہتے ہیں کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے تب جو مومن گھبرا گئے تھے ان سے مومن کہتے ہیں کہ بھائیوں گھبرانا نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کیا ہے اللہ نے اقلیت کو اکثریت پر غالب کیا ہے کئی مرتبہ واللہما سابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ ایک کلیہ نکال رہا ہوں قرآن سے کہ زیادہ بندے تھوڑے بندے زیادہ بندوں پر کس طرح غالب آتے ہیں قرآن کی آئیت ہے اور آئیت ہماری ہدایت کے لئے ہی ہے اردو کے مضمون میں ایک کہانی ہوا کرتی تھی پیاسا کوا آپ ساب کو اس کہانی کا حوالہ دے کر سمجھانا چاہوں کہ ایک کہانی تھی پیاسا کوا کے جنگل میں قوے نے ایک گڑا دیکھا ایک پیالہ دیکھا پیالے کے اندر پانی تھا پانی نچلے حصے میں تھا قوے نے آ کر پانی پینے کی کوشش کی پانی اس کی چونچ تک نہ پہنچا اس نے کنکر پھینکنے پانی اوپر آیا پانی پی کر اڑ گیا پانی پی کر اڑ گیا اور لکھنے والے نے کہانی لکھ دی نتیجہ لکھ دیا نتیجہ کیا نکلا ضرورت اجاد کی ماں ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے نہ کسی نے قوے کو آتے دیکھا نہ کنکر پھینکتے دیکھا نہ پانی پیتے دیکھا بس بنانے والے نے کہانی بنا دی اور تم کہانی پڑھ کر اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہو کہ تم نتائج پر بحث کرتے ہو نتیجہ نکال لیتے ہو خدا کے بندے کبھی قرآن کی کہانی پڑھ کر ابھی کوئی نتیجہ نکالو بندے تھوڑے تھے حضرت سیمویل کی امت میں تعلوت ان کا سربراہ تھا حضرت سیمویل نبی تھے یہ تھوڑے تھے اور وہ زیادہ یہ کلیل تھے اور وہ کسیر یہ اقلیت میں تھے اور وہ اکثریت میں نام یاد کر لو تعلوت اور جالوت تعلوت مومنوں کا سربراہ تھا اور جالوت کافروں کا ان ناموں میں فرق یاد رکھئے گا مومنوں کا سربراہ کون تعلوت کافروں کا سربراہ جالوت اب ہوا کیا ذرا کوئر فرمائے گا نبی نے اپنے صاحب سے جو فرمایا قرآن کی آیت پڑھنے لگا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْبَاسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَالِكَا اللہ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ نے مقرر کیا اب کئی بندوں کو اعتراض ہونے لگا کہ نبی ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو بادشاہ بنا دیا اب بادشاہ تو اللہ نے بنایا تھا نبی نے کہا کہ اللہ نے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے اللہ نے اسے تمہارے اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں جسم بھی اور طاقت کے تم پر زیادہ وسط عطا کی ہے تعلوت کو اللہ نے مقرر کیا تعلوت کا تعلق نسل بن یامین سے تھا بنی اسرائیل میں نبوت اللاوی کے گھرانے میں چلتی تھی بنی اسرائیل میں نبوت اللاوی کے گھرانے میں چلتی تھی اور حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں چلا کرتی تھی کتاب احتجاجی تبرسی میں مرکوم ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چند آیات کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو پرانی اقوام و ملل کے قصوں سے نصیحت کی ہے نبی نے اپنے اصحاب سے فرمایا اِنَّا آیاتَا مُلْكِ ہِ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے اب یہ نشانیاں گنوا رہا ہوں اس کی اَنَّا آیاتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةُمْ مِمَّا تَرَقَ عَالَ مُوسَى وَعَالُ حارون اتا حمل ہول ملائکہ ملائکہ اس کے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل حارون کا چھوڑا ہوا ترقہ بھی ہوگا یہ تابوت سکینہ کی بات ہو رہی ہے یہ نشانی بتا رہے ہیں حضرت سمویل اپنی امت کو کہ بادشاہ وہ ہوگا جس کے دروازے پہ ملائکہ اس صندوق کو لے آئیں گے تابوت سکینہ کہا گیا ہے اسے قرآن میں تابوت کا مطلب صندوق سکینہ کا مطلب سکون بی بی جناب سکینہ کا اصل نام اسمِ گرامی تو فاطمہ ہے باپ کے لئے سکون تھی اس لئے سکینہ کہا جا پا تھا تابوت سکینہ کا کیا مطلب ایک سکون والا صندوق تھا یہ صندوق دراصل ام موسیٰ پر اتارا گیا تھا موسیٰ کی ماں پر فیرون کے دور میں جب بچے لڑکے پیدا ہوتے تھے تو قتل کروا دیتے تھے تب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو اس تابوت میں رہ کر لہروں کے حوالے کر دیا تھا بنی اسرائیل کے سرداروں سے روایت ہے کہ یہ تابوت خود بہت بھی ایک تبرگ تھا ابتدا میں بنی اسرائیل نے اس صندوق کا بڑا احترام کیا لیکن بعد میں اسے بازیچہ اتفال بنا دیا گیا بازیچہ اتفال کا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ یعنی کہ بچوں نے اسے کھیلنے کھولنے کا سامان بنا لیا اور جب اس کا احترام ہتم ہو گیا تو اللہ نے اس تابوت کو واپس اٹھا لیا تابوت سکینہ کی بات کا رہا ہوں اللہ نے اس تابوت کو واپس اٹھا دیا اور پھر جب بنی اسرائیل کے سردار نبی سے بحث کرتے تھے کہ کوئی بادشاہ مقرر کریں اور تب اللہ نے ایک آیت کے ذریعے نشاندہی فرمائی نبی فرماتے ہیں اپنی امت سے تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کر جس کے دروازے پہ رکھائیں گے وہ تمہارا سربراہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے بعد بادشاہ اسے بناتا ہے جس کے دروازے پر فرشتے آتے ہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں اپنے سے نہیں پڑھ رہا فرمایت یہی تمہارا بادشاہ ہے جس کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں سامین اگرامی قادر جس کو سمائل اپنی فوج کا سربراہ بنائے اس کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں اور جسے محمد اپنی فوج کا سربراہ بنائے محمد اپنی امت کا سربراہ بنائے اس کے دروازے پہ فرشتوں کا سردار آ کر کہتا ہے انا خیرات الحسنہ میں حسنہ نے کریمین کا درزی ہوں کون کہہ رہا ہے جبرائیل ہے کون سید الملائکہ ملائکوں کا سردار یہ علی کی ولایت بہت انمول چیز ہے یہ باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے آتی ہے سامین اگرامی قادر اما عوارہ ہو تو اولاد کو علی حضم نہیں ہوتا جتنا مرضی کوئی راہ حق میں زکاة دیتا ہو نبی پاک نے فرمایا کہ اہد پہاڑ کے جتنا سونا کوئی زکاة میں دے دے اہد پہاڑ کے سونا کوئی زکاة میں دے دے پوری زندگی میرے ساتھ ہر جنگ میں ہر جہاد میں شریک ہوا ہو نمازیں نافلہ بھی پڑھتا ہو تحجد بھی پڑھتا ہو بہت ساری نیکیاں ستر نبیوں کے عمال اس میں موجود ہوں لیکن اگر علی سے بغض کرتا ہوگا تو ہر کس جنت کی بھونہ پائے گا ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ ولایت ہو دل کبھی کالے نہیں ہوتے بھرے دربار میں میسم نے بتلایا ہے لوگوں کو باطل سے جو ڈر جائے علی والے نہیں ہوتے نارہِ حیدری سامینِ گرامی قدر ایک بہت آسان سی ایک بات کر رہے لگا ہوں کہ اردو کے انگریزی کے پرچوں میں ایک سوال آتا ہے کہ مدرجہ زہل عبارت کو پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیجئے اب ایک پیراغراف پڑھنے لگا ہوں ایک دیوبندی عالم کا لکھا ہوا پیراغراف ہے وہ پیراغراف آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر چاند سوالات اور میری ڈیوٹی مکمل علامہ صاحب کے حوالے ممبر اب وہ ایک پیراغراف پڑھنے لگا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا یہ مطلب کہ نہیں وہ چل کر آتا تھا ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ مجلس پچھلے پچاس سالوں سے چلی آ رہی ہے یہ ایسے ہی ہے یہ پیراغراف ایک دیوبندی عالم نے لکھا ہے وہ آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں تبرکات کیا ہیں تبرک کسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جسے کسی کے وسیلے سے منسلک کر دیں وہ چیز تبرک ہے یہ پیسوں سے تبرک نہیں بنتا یہ جو صندوق تھا تابوت سکینہ اس کو تبرک کہا جاتا تھا یہ بزاتے خود تبرک تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی تبرک تھیں یہ پیسوں سے تبرک نہیں بنتا میں نے پوری زردے کی دیگ روڑی پہ گراتے ہوئے دیکھا ہے کہتے ہیں ہی وعد کی یہ حراب ہوگی پھر ایک ملانگ چاول کے دانے کو اٹھا کر کہتا ہے کوئی تھی یہاں کرو بید بی بھی ہوں یہ رزک دی کسی وجہ سے ہے کسی وجہ سے تبرک ہے کسی وسیلے سے تبرک ہے اب سوال آتا ہے کہ تبرکات تھے کیا اس صندوق میں تبرکات تھے کیا میں پانچ تفسیر پڑھ کر اس قابل ہوا ہوں کہ پانچ جملے لکھ سکوں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ صندوق خود بھی ایک تبرک تھا اس کے اندر کیا تھا پتھر کی تختیاں جن پر تورات کے کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے اچھا اور دوسرا اس میں موسیٰ کا اصا تھا آگے فرماتے ہیں اس میں موسیٰ اور حارون کی کچھ چیزیں تھیں مثلا کچھ کپڑے تھے کچھ جوتے یا موسیٰ کے کپڑے یا حارون کے جوتے یا موسیٰ کے جوتے حارون کے کپڑے مولوی صاحب پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ کچھ لوگوں کے کپڑے جوتے بھی تبرک ہوتے ہیں سوچ وہ بندے کون تھے جن کے کپڑے جوتے تبرک تھے موسیٰ اور حارون کے کپڑے جوتے اس صندوق میں تھے تبرکات تھے قرآن کا نام ہے قبر میں جانے سے پہلے سوچنا ضرور محمد کی امت میں موسیٰ کون تھا حارون کون تھا پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھا ابھی اس سوال میں کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ محمد کی امت میں موسیٰ کون ہے حارون کون ہے سامینِ گرامی قدر موسیٰ اور حارون کے کپڑے جوتے ان کے لئے تبرک علی اور مصطفیٰ کے کپڑے جوتے ہمارے لئے تبرک فرمایا تبرکات والا صندوق جس کو سردارِ لشکر آگے آگے لے کر چلتا تھا پہلے پیرگراف پڑھتا ہوں پھر آپ سے سوالات کرتا ہوں جب جب سردارِ لشکر تابوت کو آگے آگے لے کر چلتے تھے پیچھے سے حملہ کرتے تھے شکست نہیں فتح اللہ دیتا تھا تابوتِ سکینہ کو سردارِ لشکر آگے آگے لے کر چلتا تھا فوج پیچھے سے حملہ کرتی تھی فتح اللہ دیتا تھا جب وسیلے کو مولوی مانتا ہی نہیں ہے تو تابوتِ سکینہ کا کیا کام جب فتح اللہ دیتا تھا کسی وسیلے سے جب آگے آگے لے کر چلتا تھا اللہ اس صندوق کی برکت سے فتح دیتا تھا اب سوالات کی باری حضرات پہلا سوال تابوت کسے کہتے ہیں صندوق کو سکینہ کسے کہتے ہیں سکون کو مطلب کہ یہ سکون والا صندوق تھا اس میں جو تبرکات تھے وہ کس نبی کے تھے موسیٰ کے اور حارون کے آپ نے تو پیرا گراف بڑا ٹکا کے سنا ہے اگلا سوال وہ صندوق جس میں تبرکات تھے اس کو فوج آگے رکھتی تھی یا پیچھے آگے رکھتی تھی اور جب وہ آگے رہ کر حملہ کرتے تھے اقلیت والے اکثریت والوں پر تھوڑے زیادہ پر حملہ کرتے تھے تو غالب تھوڑے آتے تھے یا زیادہ تھوڑے آتے تھے آخری سوال حضرات فتح کون دیتا تھا اللہ سبب فتح کا کیا بنتا تھا صندوق اب تقریر ختم کر دوں نتیجہ نہ نکالوں تو پھر پیاسا کہوا پیاسا کہوا اس کا مطلب کہ صندوق آگے رکھتے تھے پیچھے سے حملہ کرتے تھے اور اقلیت والے اکثریت والوں پر غالب آتے تھے سامینِ گرامی قدر آج وہ بندے اس علاقے میں ہوتے تو قرآن ہاتھ میں لے کر ان کی منت کرتا کہ وسیلے کو کچھ نہ سمائنے والوں جب فتح اللہ دیتا تھا تو صندوق آگے کیا کرتا تھا سامینِ گرامی قدر جو چیز فتح کا سبب بنے اسے آگے رکھا جاتا ہے انتالیس میں دن محمدِ مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ کل ہم اسے دوں گا جس کے سبب سے فتح ہوگی اس دور میں بھی فتح اللہ دیتا تھا اس دور میں بھی فتح اللہ دیتا ہے اور اس دور میں بھی فتح اللہ دیتا تھا لیکن فتح کے سبب مختلف ہو جاتے تھے انتالیس ہوئے دن نبی پاک نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جس کے سبب سے فتح ہوگی اور سبب علی ابن ابی طالب بنا مسلمانوں تمہارے دلوں میں اسرائیل اور امریکہ کا ڈر ختم ہو جائے اگر علی کو آگے رکھ لو جب سے علی کو چوتھے نمبر پہ کیا ہے زلیل ہو گئے ہو اس پوری دنیا کا نقشہ دیکھو جس ملک کے پاس علی آگے ہے وہ کسی ملک سے نہیں ڈرتا نہ امریکہ سے نہ اسرائیل سے دو فکریں مسائب کے اور میری ڈیفٹی مکمل جن لوگوں کی جوتیاں تبرک تھیں جن لوگوں کی کپڑے تبرک تھے ان کی بیٹیاں بہنیں بازاروں میں ننگے پیر ننگے سار سامین اگرامی کا کوئی کپڑا نبی اپنے نبی اپنے کاندے پر رکھے یا سار پر رکھے جو دھوب سے بچائے وہ کپڑا تبرک بان جاتا ہے جن خیموں میں نبی کی بیٹیاں تھی جن خیموں میں نبی کی بیٹیاں تھی اس خیموں کو آگ جلائی گی کیا وہ تبرک نہیں تھے خیمے کیا وہ خیمے تبرک نہیں تھے ڈیگر ویلے تبرکات سار دیتے لوگ کا جیٹ کے مہینے میں زمیندار جب کسی بچی کچی فصل کو آگ لگاتے ہیں تو ایک کونے میں تیلی جلا کر رکھ دیتے ہیں پوری فصل کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور کوئی پوچھے تو اتمنان سے کہاتے ہیں کہ جیٹ تھی لگی وی کے دیا بجی ہے خدا کی قسم مجھے بی بی کا یہ وین کھا گیا جب زہرہ کی بیٹی یتیموں کو بچانے کے لیے ہاتھوں سے آگ بھجاتی تھی ہاتھوں سے بھجاتی آگ ہاتھوں گئے تھی بی بی نجف کی طرف دے کر کہتی تھی بابا ہاتھوں سے بھجاتی ہوں نہیں بھجتی وَسَیَعْلَمُ اللَّذِينَ کَالَمَا يَمُنْتَلَبُ شكرا